بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن کو کلک کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بہت سارے اہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر آپ کے لئے سواب کا سبب بن جائے آج کی ویڈیو پر ہم ڈسکس کریں گے عید الاسع اور قربانی اس کے ساتھ قربانی کے فضائل اس کے مسائل اور قربانی کے احکامات اور قربانی کے بارے میں قرآن پاک میں کیا حکم ہے کہ تم اپنے رب کی نریے نماز پڑھو اور قربانی کرو قرآن پاک میں یہ حکم ہے تو ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ قربانی کی ہسٹری کیا ہے قربانی کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے قربانی کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے قربانی کے بارے میں حضرت ابراہیم کی قربانی کیا تھی آج کی ویڈیو ایک انٹرڈکشن ویڈیو ہے جس میں ہم ان سب چیزوں کو تو کور نہیں کر سکتے لیکن ہم ڈسکس ضرور کریں گے کہ قربانی کیا ہے قربانی کی فضیلت کیا ہے قربانی کی مسائل کیا ہے آج ہم اپیسوڈ 1 کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم اپیسوڈ 2, 3, 4, 5 کریں گے انشاءاللہ قربانی کی فضیلت تو آپ کو پتہ ہی کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والوں کو قربانی کے جانور کے ہر پال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اور عمل مومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلحج کی دستاری کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدی قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں اگلی ویڈیوز میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ قربانی کے فضائل کیا ہے مسائل کیا ہے قربانی کن جانوروں کی جائز ہے قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے جانور زبا کرنے کا کیا طریقہ ہے جانور جب ہم جو زبا کریں وہ کن جانوروں کی جائز ہے کن جانوروں کی جائز نہیں ہے سارے مسائل ہم آگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے قربانی کا کیا حکم ہے قربانی کس پر فرض ہے اور قربانی واجب ہونے کا نصاب کیا ہے قربانی کا مقصد کیا ہے سارے مسائل کو ہم ون بائی ون اگلی ویڈیوز میں کور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جانور کی قربانی بکرے کی کرنی چاہیے یا بڑے جانور کی کرنی چاہیے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اگر حصہ نہیں ڈال سکتے تو کیا بھینس کی قربانی اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے قربانی کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے درست طریقہ کیا ہے قربانی کی دعا کیا ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کونسی دعا پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کا جو گوشت ہے اس کو ہم اس کی خال کا کیا کریں گے اس کی خال کن کو ہم دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری کیسے ہوگی کس طریقے سے ہم اس کو بانٹیں گے سنت طریقہ کیا ہے قربانی کی گوشت کے سنت طریقہ اگر تین ہے تو تین حصے کہاں کہاں کیسے کیسے بانٹیں گے اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے فضیلت تو ہمیں پتہ چلی چکے کہ بہت زیادہ فضیلت ہے اس کا تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ایک اور روایت ہے کہ کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والے اپنے جانوروں کے بال سینگوں اور کھروں کو لے کے آئیں گے اور یہ چیزیں ہمارے عجر و ثباب کا سبب بنیں گی سبحان اللہ اب ہم آتے ہیں جس شخص نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ ایام ذلحج میں کیا کرے گا اپنے اس کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے نیلز اور بال کٹوا سکتا ہے کہ نہیں کٹوا سکتا تو تو ام المومین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی اللہ نے فرمایا کہ جب ذلحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نا کاٹو اس کا مطلب کہ قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ ذلحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کترے نہ ہی سر کے بال کٹوائے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص قربانی سے پہلے مطلب ایک دول ازہا سے پہلے ایک دول روز پہلے خط بنوالے یا کوئی بات کٹوالے تو گناہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب اس عشرے میں ہم اگر ضرورت پڑے تو ناخن کٹ سکتے ہیں اور بال بھی کٹوائے سکتے ہیں منہ تو ہے یہ لیکن کٹوائے بھی سکتے ہیں کٹوانے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن کوشش کریں کہ ہم نہ بال کٹوائیں نہ نیلز کھاٹیں جب ہم قربانی کر چکے اس کے بعد یہ دونوں کام کروائیں تو یہ ایک پہلا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ پیر سے اگر سندگی شام کو چاند نظر آئے گا تو پیر سے پیر کو پہلی ذلحج ہوگی تو آپ اپنے بال اور نیلز نہیں کٹیں گے نیکس ویڈیو قربانی کے لیے جو ہم بنا کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ اس میں ہم دوسری چیزیں شیئر کریں گے ڈسکس کریں گے جانور ڈسکس کریں گے سب چیزیں کو کور کریں گے انشاءاللہ ذلحج کے مہینے کو ڈسکس کریں گے اللہ پاک کے فضل سے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک سب کو خیر و آفیس رکھے آمین سبحانہ جزا کر اللہ فی امان اللہ اللہ حافظ